اکرلہ کرکٹ کی سائی لیٹس اپڈیٹ پانچ چاہتے ہیں تو بس سبسکرائب کریں نیو کرکٹ یوٹیوب چینل کو اور پریس کریں اس بیل کے آئیکن پر لیٹس اپڈیٹ پانچ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو نیو کرکٹ دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان ویڈسیز نیوزیلنگ کے دمیان اوڈی اے سیریز کی پاکستان اوڈی اے سیریز میں کون سا سکوارڈ کھیل رہا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اسی سکوارڈ کی بات کریں گے پاکستان کا کون سا حطرہ سکوارڈ ہے جو اوڈی اے میں کھیل رہا ہے تو دوستو آئیے ساب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں پاکستان ویڈسیز نیوزیلنگ کے دمیان تین اوڈی اے میچ ہونے والے ہیں پہلا اوڈی اے میچ دوستو بودھ کو کھیل جانے والا ہے سات نومبر دو ہزار اٹھارہ کو کھیل جائے گا جو کہ پاکستانی ٹائم کے مطابق چار بجے شروع ہوگا دوپہر چار بجے شروع ہوگا اور انڈیا ٹائم کے مطابق چار بجے کر تیس میٹ پر شروع ہوگا پاکستان ورڈسیز نیوزی لینڈ کے دمیان فرسٹ اوڈی اے میچ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کا کون سا سکوارڈ کھیلے گا تو دوستو نومبر ون پر ہوں گے پاکستان ٹائم کے لیفٹ ہینڈ بیٹسمن فاہر زمان نومبر ٹو پر ہوں گے دوستو امام الحق پاکستان ٹائم کے لیفٹ ہینڈ بیٹسمن ہے اور کافی اچھا کھیلتے ہیں اس کے بعد دوستو ہوں گے بابا رازم پاکستان ٹائم کے بروسمن بلے باز اس کے بعد دوستو ہوں گے پاکستان ٹائم کے سینئر بیٹسمن محمد حفیظ محمد حفیز کے بعد دوستو جو ہوں گے وہ ہیں شویب ملک پاکستر ٹیم کے بہت ہی اچھے سینئر بیٹسمن ہیں اور تجربے کار بیٹسمن ہیں اس کے بعد پاکستر ٹیم کے کیپٹن اور وکٹ کیپر صرف راز احمد ہوں گے اور ہار اس سکھے ان کو کھلایا جائے گا اوڈی اے سیریز میں اس کے بعد دوستو ہوں گے آسیف علی پاکستر ٹیم کے بہترین ہنٹر ہیں یہ اور ان کو مقاملہ ہے اوڈی اے میں پرفارمر دکھانے کا اس کے بعد دوستو ہوں گے فائیم اشرف پاکستر ٹیم کے تیز ریم بالر اس کے بعد دوستو ہوں گے پاکستر ٹیم کے آر رونڈر شدابہان بہت ہی اچھی بالنگ بھی کرتے ہیں اور بیٹنگ بھی کرتے ہیں اور انہوں نے ٹی ٹویڈی سیزن بھی بہت ہی اچھی بالنگ کی تھی اس کے بعد دوستو ہوں گے حسن عری پاکستر ٹیم کے تیز بالر اس کے بعد دوستو ہوں گے امادو سیم پاکستر ٹیم کے آر رونڈر ہیں اور بہت اچھی بالنگ بھی کرتے ہیں اور بیٹنگ بھی کار لیتے ہیں اس کے بعد دوستو جو ہوں گے وہ ہیں جنید ہان پاکستان ٹیم کے بہت ہی دوستو اچھے بالر ہیں اور کافی دیر بعد پاکستان ٹیم کی واپس ہوئی ہے جنید ہان یہ پاکستان اور نیو زیلنگ کے حلاف جو میچ ہونے والا ہے اس کے حلاف میہتنک ثابت ہو سکتے ہیں دوستو اس کے بعد جو ہوں گے وہ ہیں شاہنشاہ افریدی پاکستانی ٹیم کے بہت ہی اچھے اور تیز بالر ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چین شاہ افریدی نے بھی ٹی ٹوینڈ سیز میں اچھی بالرگ کی تھی دو میچ کھیلے تھے اس کے بعد دوستوں ہوں گے عثمان ہاند شنواری عثمان ہاند شنواری بھی بہت ہی اچھے بالر ہیں اور ان کو ٹی ٹوینڈ سیز میں صرف ایک میچ کھلایا گیا تھا آری اور یہ بھی اچھی بالرگ کرتے ہیں اور امید ہے کہ یہ جو پاکستان کی پلینگی رنگ کھیلنے والی ہے بہت ہی اچھی ہے اور دوستوں شکوار بھی بہت ہی اچھے پاکستان کا اچھا ہے اور نیوزیرن کو ٹوڈی ایسیز میں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا انشاءاللہ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں